اسلام علیکم گائز آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس کام سیم کی اور بہت سے لوگوں نے مجھ سے کہا ہے کہ یہ اس کام سیم آپ کے نان اپروفڈ موبائل فونز میں بھی چل جاتی ہے تو میں نے پھر کسی طرح رینج کیا ہے اس کام سیم کا کیونکہ بہت سے لوگوں نے مجھے اس کے بارے میں بتایا تھا اور بہت سے لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کام سیم نہیں چلتی نان اپروفڈ فون میں اور بہت سے لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ سیم چل جاتی ہے لیکن اس کے نیٹورکس نہیں آتے اس کے نیٹورک صرف گلکت بلتستان اور کشمیر والی سائٹ پہ ہی آتے ہیں تو پھر میں نے پرچیز کی ہے ایک ایس کام کی سیم جو کہ مجھے کشمیر سے ملی ہے اور میں نے اپنے ایک فرینڈ کے تھرو کشمیر سے یہ سیم منگوائی ہے اور اب ہم اس سیم کو چیک کریں گے اور ہر بات کلیر کریں گے کہ کیا یہ سیم ہمارے اس نان اپروف فون میں چلے گی یا نہیں چلے گی تو میرے پاس ہے یہاں پر آئی فون 12 پرو اور یہ نان اپروف فون ہے اور اس سیم کو ہم اس موبائل فون میں انسرٹ کریں گے اوکے تو سیم میں نے انسرٹ کی ہے تو میرے پاس یہاں پر ایک یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے اپنی سیم چینج کی ہے اور میں اسے کینسل کر دیتا ہوں تو ایک سیگنل آرہا ہے فیل وقت اور اوپر دیکھ سکتے ہیں یو فون لکھا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یو فون کا نیٹورک پکڑ رہا ہے تو میں اس میں وائی فائی کو ڈسکنیک کرتا ہوں اور چیک کرتا ہوں کہ کیا ہمارے پاس موبائل ڈیٹا چلتا ہے یہاں پر 3G لکھا آرہا ہے تو میں اس وقت پنجاب میں ہوں اور اور جس کے تھوڑ میں نے یہ سیم منگوائی ہے اس کا یہ کہنا تھا کہ وہاں کشمیر والی سائٹ پہ اس سیم کے 4G سگنل آتے ہیں تو ابھی میرے پاس 3G سگنل ہیں اور میں اس سیم سے کسی دوسرے نمبر پہ کال کر کے چیک کروں گا جیسے کہ میرے پاس یہ ایک فون ہے اور اس میں بھی ایک سیم ہے تو میں چیک کرتا ہوں کہ کیا اس میں یہ کال ہوتی ہے یا نہیں یا اس اس میں کال آ چکی ہے اور اس کا جو کوڈ ہے وہ دیکھ سکتے ہیں 0355 سے شروع ہوتا ہے تو well کال تو ہو رہی ہے اور چلیں اس پہ کال بیک کر کے چیک کرتے ہیں یا اس کال بھی آ چکی ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیم پنجاب میں کام کرتی ہے اور مجھے سندھ کے ایڈیا کا نہیں پتا کہ وہاں یہ کام کرتی ہے یا بلوچستان کا مجھے نہیں پتا کہ وہاں پہ یہ کام کرتی ہے یا نہیں تو اگر آپ کو پتا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے پتا سکتے ہیں تو باقی یہ تو بات ٹھیک ہے کہ اب نان اپروف ٹھون میں آپ یہ سیم اگر لیتے ہو تو پنجاب والی ایڈیا میں کام کرے گی اور اب ہم اس کے انٹرنیٹ کو چیک کرتے ہیں کہ کیا اس کی انٹرنیٹ کی کیا سپیڈ ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی انٹرنیٹ کی سپیڈ اور ہمارے پاس پھل وقت تین ایم بی پر سیکنڈ کی ڈاؤن لوڈنگ سپیڈ ہمیں مل رہی ہے اور آلماسٹ ٹو اینڈ ہاف ایم بی کی ہمیں اپ لوڈنگ سپیڈ مل رہی ہے اور یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یو فون بھی لکھا آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیم کام کرتی ہے اب 3G چلتا ہے اس کے علاوہ آپ اس پہ کال کر سکتے ہیں باقی ایک اور چیز جو کہ میں کنفرم کرنا چاہوں گا کہ اس کے پیکجز اور اس میں ایزی لوڈ کرنے کا کیا طریقہ ہے کیونکہ یہاں پر اگر یو فون لکھا ہے تو کیا میں یو فون کے کسی بھی ریٹیلر سے اس کا ایزی لوڈ کروا سکتا ہوں تو میں اس کے لیے اپنی HBL ایپ کو استعمال کر کے اس میں ایزی لوڈ کرنے کی کوشش کروں گا تو نمبر لکھنے کے بعد یہاں پر میں 100 اماؤنٹ اس میں سیلیکٹ کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کیا یہ اماؤنٹ سینڈ ہوتی ہے یا نہیں تو میرے پاس یہاں پر ایرر آ چکا ہے تو ایک اور طریقہ ہم یہاں پر چیک کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کیا ہمیں اس کی کوئی ایپ ملتی ہے یہاں ایپ سٹور میں تو یہ ہے ہمارے پاس اس کی ایپ جو کہ ایس سی ایو ہے اور میں اس کو انسٹال کرتا ہوں تو یہ ایپلیکیشن ہمیں ایپ سٹور میں مل چکی ہے اگر یہ ایپلیکیشن ایپ سٹور میں ہے تو یہ انڈرائیڈ میں بھی ضرور ہوگی تو اس ایپلیکیشن کو کھولتے ہیں اور اس میں اپنا نمبر ریجسٹر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اوکے تو یہاں پر نمبر لکھنے کے بعد پاسورٹ لکھنے کے بعد اگر میں گیٹ پہ جاتا ہوں تو مجھے یہاں پر ایرر آتا ہے سرور وید سپیسیفائیڈ کا ہوسٹ نیم کود ناٹ بی فاؤنٹ ٹھیک ہے تو مجھے یہ ایرر آ رہا ہے نمبر لکھنے کے بعد وجود بھی پہلے اس نے کہا تھا کہ ہم نے کوڈ بھیج دیا ہے بہت مجھے کوئی کوڈ نہیں آیا تو اس کے علاوہ میں نے اس ایپلیکیشن کو انڈرائیڈ فون میں بھی ڈونڈنے کی کوشش کی انڈرائیڈ فون میں یہ ایپلیکیشن مجھے نہیں ملی تو یہ ایپلیکیشن مجھے صرف آئی فون کی جو ایپ سٹور اس میں ہی ملی ہے لیکن جسے میں نے یہ سٹیم منگوائی ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ آپ الفلا کی بینکنگ ایپ سے اس میں لوڈ کر سکتے ہو تو میرے بات الفلا کا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے تو اس لیے مجھے اس لیے میں آپ کو اس ویڈیو میں نہیں کر سکتا کہ کیا الفلا کی بینکنگ ایپ سے اس میں ایزی لوڈ ہو سکتا ہے یا نہیں تو ابھی جو مجھے معلوم ہے اس کے بارے میں کہ اس میں پانچ سو روے کا ایک مہینے کا پیکج لگتا ہے جس میں آپ کو دس جی بی انٹرنیٹ ملتا ہے تو اس پیکج کا ابھی تک مجھے پتا ہے باقی انفرمیشن آتے ہی میں کومنٹ میں منشن کر دوں گا تو پھر آپ یہ سیم حرید سکتے ہو اگر آپ پنجاب میں رہتے ہو اور آپ کو اس کا نیٹورک ملے گا فیل وقت گورنمنٹ نے اسے بلوک نہیں کیا ہو سکتا ہے کہ آنے والے کچھ وقت ہوں میں گورنمنٹ اسے بلوک کر دے سیم کی پرائز کی بات کریں تو پرائز کا مجھے کوئی آئیڈیا نہیں کیونکہ میں نے اس کی پرائز نہیں دی اگر آپ کشمیر سے جا کر یہ سیم حریدتے ہو تو می بھی آپ کو دو سوربے کی یہ سیم مل جائے تو اس کے علاوہ پیکجز اور اس کے کارڈ ملتے ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتایا کارڈ یہاں میرے پاس نہیں ہے ورنہ میں آپ کو دکھا دیتا تو یہ جو سیم ہے یہ ابھی آپ نان اپروف فون میں استعمال کر سکتے ہو یو فون کا اس میں نیٹورک آئے گا اور جو نیٹورک انٹرنیٹ ہے وہ 3G آئے گا بٹ آپ اس سے واتس اپ وغیرہ یہ چیزیں ایون ویڈیوز بھی آپ دیکھ سکتے ہو اس نیٹ پہ تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی جس میں ہم نے اس کام کی سیم کو پورا چیک کیا کہ یہ سیم واقعی ایکزسٹ کرتی ہے تو کیا یہ کام کرتی ہے نان اپروف فون میں تو یس یہ کرتی ہے اگر آپ یہ حریدنے کے بارے میں سوچ رہے ہو تو آپ کو کشمیر جا کر یہ اسیم حریدنی پڑے گی اس کے علاوہ اگر کوئی بھی انفرمیشن اس کے بارے میں آپ کو پتا ہے اور مجھے نہیں پتا وہ آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں تاکہ دوسروں تک بھی یہ انفرمیشن پہنچ سکے تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے پہ ویڈیو کو لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا تو اسی کے ساتھ اب ہم ملیں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں تو اپنا حیال رکھے گا